اسلام علیکم ایوریون آج میں ہائیدربادی چکن شورما کی ریسپی شیئر کرنے والے ہوں جو کہ بہت آسان ہے بنانا اس رمضان افطار میں اس ریسپی کو گھر پر ہی بنا کر کھائیے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سو گرام چکن کو دھو کر چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیے میں شورما کے لیے پہلے اس چکن کو مارنیٹ کر دیں گے اس کے لیے میں ڈال رہے ہوں ایک چھوٹے 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 چ ایک کپ میدہ لے رہے ہوں اور آدھا کپ گہوکا آٹا لے رہے ہوں پڑا ہلدی بنانے کے لیے آپ چاہے تو پورا میدہ بھی لے سکتے ہیں اس میں نمک اور شکر کا گھول بنا کر ڈالنا ہے اس طرح ایک چمچ نمک اور ایک چمچ شکر کو پانی میں گھول کر اچھے سے ڈیزول ہو جانے کے بعد اس میں آٹ کر دیں گے اس کے بعد دو چمچ تیل آٹ کر دیں گے اب ان دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے آٹے میں مکس کرنے کے بعد دودھ کو آٹ کرتے ہوئے آٹا گون لینا ہے تب ہی آپ کی رومالی روٹی اچھی سوفٹ ملائم بنے گی اب اس آٹے کو بہت اچھی طریقے سے گون لینا ہے بہت ہی سوفٹ ڈو بنا لینا ہے اس کا یہ آٹے تھوڑا ٹائٹ لگ رہا میرے کو تھوڑا اور دودھ آٹ کر کے میں اس کو گون لیتے ہوں آپ اس کو جتنا اچھا گون دیں گے اتنی ملائم روٹی بنے گی سوفٹ ڈو ہے نا تھوڑا چپ چپا ہٹ لگتے رہتی تو تھوڑا تھوڑا آئل آٹ کرتے ہوئے آٹے کو گون لینا ہے اب اس آٹے کو کچھے کپڑے سے ڈھک کر اٹلیسٹ پندرہ منٹ رسٹ کرنے کے لیے چھوڑ دینا ہے تب تک ہم چکن فرائے کر لیں گے کڑھائی میں تین چمچ تیل ڈال رہے ہوں اور اس میں ایک چمچ بھر کے گھٹا وال لہسن ڈال رہے ہوں اب اس میں مائرینیٹر چکن کو ڈال دیں گے اس کو تیل میں اچھے سے ساٹے کر لیں گے اور دس منٹ دھیمی آنچ پہ پکنے چھوڑ دیں گے اس سے چکن میں جو پانی رہتا چھوڑتا اور اس میں یہ چکن پک جاتا اتنی دیر میں یہاں پر میں ایک کھیری کو لی اس کو چھیل کے کٹ کے رکھ لوں گے دس منٹ بعد ڈھکن ہٹا کر دیکھیں گے چکن اچھے سے پک گیا ہے اور تھوڑا پانی ہے اس کو بھی ہم جذب کر دیں گے اس میں اور پانچ منٹ میں اس کو دھیمے پہ ڈھکن لگا کے پھر سے چھوڑ دیتے ہوں تاکہ یہ تمام پانی جذب ہو جائے چکن میں تب تک ہم آٹے کے پیڑے بنا کر رکھ لیں گے پیڑے بنانے سے پہلے تھوڑا سا اور گن لیں گے ہم آٹے کو چھوٹے ساز کے پیڑے بنا رہے ہوں تاکہ میں طوے پر ہی رومالی روٹی بنا سکوں طوے کا ساز جتنا ہوتا ہے اپنی ہی روٹی بے لوں گی میں کیونکہ گھر میں بنانے کے لیے یہ ہی ایزی میتھڑ ہے پیڑوں کو ریڈی کر لیں میں اب چکن کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھیں تمام پانی سوک گیا ہے آئل بے ریلیز ہو گیا ہے یہ دیکھیں کتنی اچھے سے گل گیا ہے یہاں پر فلیم کو بلکل تھیما کر لینا ہے اب میں اس میں ایک چمچ لال مچ پورڈر اور دو بڑے چمچ دہی کو آٹ کر رہا ہوں ان دونوں چیزوں کو فٹا فٹ سے اچھے سے مکس کر دینا ہے اور اس کے بعد فلیم کو ہائی کر کے دہی کا پانی سوک جانے تک اس کو سٹور کرتے رہنا ہے دہی اور لال مچ کو آپ مارینیشن میں بھی آٹ کر سکتے ہیں میں لاسٹ میں آٹ کریں یہ اچھے سے ڈرائے ہو جانے کے بعد فلیم کو آف کر دیجئے اس کے بعد ہم نے جو کھیرہ کٹ کے رکھا تھا اس میں آٹ کر دیں اس کو لائٹ لی مکس کر دوں میں اب یہ سٹفنگ ریڈی ہو گئے اب ہم رومانے روٹی بھیل لیں گے اس روٹی کو جتنا ہو سکے پتلی بھیل لیجئے اور تبعے پر سیکھ لیجئے اگر اب پورا میدہ یوز کریں گے تو اور اچھے بنتی ہے بلکل باہر والا ٹیسٹ آتا میں پرسنلی میدے کو تھوڑا آوائٹ کرتے ہوں مگر کچھ چیزیں صرف میدے سے ہی اچھی لگتے ہیں ان چیزوں کو کبھی کبھا ریرلی بناتے ہوں میں اس طرح آٹا مکس کر کے دیکھ سکتے آپ کتنی ملائم بنی ہے روٹی بہت ہی سوفٹ بنی ہے اب اس روٹی کو اس طرح فول کر لینا ہے اس کے بعد اس پر مینیز اپلائی کریں گے یہ میرے پاس فلیور والا مینیز ہے تو فیلحال اسی کو یوز کر لیتے ہوں میں مگر شاورما میں سپیشلی وائٹ والا مینیز اچھا دیکھتا تو آپ کے پاس وائٹ والا مینیز ہے تو وہی یوز کریں یا پھر گھر میں بنا کر لگائیں اس کے بعد یہاں پر چیکن اور کھیرے کی سٹفنگ ڈال دیں گے آپ اپنے حساب سے اگر کم چاہئے تو کم سٹفنگ ڈال لیں اس کے بعد اس کے کنار اس طرح فول کریں گے اور اس کو رول کر دیں گے اور ان کناروں کو اس طرح اندر کر دیں گے بس یہ ہلدی شاورما تیار ہے بہت آسان ہے اس کو بنانا گھر کا بنامہ کھانا اپنے آپ میں ہلدی ہوتا ہے تو آپ بھی ٹرائے کریں یہ ایسی اور ٹیسٹی شاورما کو چلے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی میں thank you for watching the video امید ہے ویڈیو پسند آیا ہوگا دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ maintains موسیقی